ہیلو فرینڈز آج کی بھی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ اس چیز کو کیسے فائنٹ اوٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ بڑے انویسٹرز نے یا پھر وینچر کیپٹلسٹ نے یا پھر آپ سمجھلیں گے بائنس ایکچینج نے پینتیرہ کیپٹل نے پیراڈائم نے بلوکچین گروپ نے یا پھر بائنس لیبز میں کن کن کرپٹوز میں انویسٹ کیا ہے اور آپ بھی ان کرپٹوز میں انویسٹ کر کے کیسے پیسہ کم آ سکتے ہیں دوسرا ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے کہ ایسی وہ کون سی کرپٹوز ہیں جو اگرے دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں چار دن میں یا پھر چار خفتے میں گیرنٹی ڈمپ ہو سکتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں میں بات کرنے والے ہیں اور جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو ودا ہوں گا وہ 99.99% ورگ کرنے والے ہمارے پاس میں ایک لیبزٹ ہوا کرتی تھی جہاں پہ ہمیں ان تمام چیزوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی کس کرپٹو میں کس حدارے نے کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو ہم کیا کرتے تھے ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اس کرپٹو میں اپنی ایک سپیسیفک امونڈ جو ہے لگا دیا کرتے تھے کیونکہ یہ گیرنٹی ہوتی تھی کہ اگر چار پنج انویسٹرز نے جو بڑے انویسٹرز نے کسی ایک سپیسیفک کرپٹو میں انویسٹ کیا ہے تو ہم بھی وہاں سے ان کے ساتھ میں اچھا پروفٹ کمالیں گے مگر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہاں پہ جتنے بھی وہ ٹور تھے ایسے سکرینر تھے جہاں سے ہمیں ان کرپٹوز کا پتہ لگتا تھا وہ پیڈ ہوگے مطلب یہ کہ بھائی اب اگر آپ لوگ یہاں پہ پیسہ دوگے تو تب ہی آپ لوگ ان چیزوں کو جان سکتے ہو مگر اس چیز کا بھی توڑ نکل چکا ہے میں آپ کو کچھ آلٹینیٹیو ایسی ویب سیٹ بتاؤں گا جس کو اوپر دنیا تبار کر دی ہے ضرورت ہے صرف اس بات کی کہ آپ وہاں سے اس انفرمیشن کو کیسے فائنڈ آڈ کرتے ہو اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹیوگرام چینلن کے اوپر آپ کو فری کے کرپٹو ایلڈ راپس نیتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو کچھ ایسی کرپٹوز کا بھی بتاتے ہیں جس سے آپ فوراں سوائے کر کے ایک دو گھنٹے کے بعد میں سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کون سی ایسی کرپٹو ہے جو کہ چار گھنٹے میں پمپ ہونے والی ہے اور ہم یہاں پہ آپ کو کچھ کرپٹو کو فری سگنلز بھی دیتے ہیں تو ٹیلکرام کو جو لنک آپ کو ویڈیو پہ ڈسکرپچنل سے مل جائے رہا بلکور فری بھی ہوا اور ہم نے آپ پکوں کے لیے کچھ ٹریڈنگ سٹیٹیجی کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے یوٹی پیانل بھی آتے ہیں تو میں نے آپ کے لیے کچھ ایسی ٹریڈنگ سٹیٹیجی شیئر کی ہیں کہ اگر آپ کرپٹو میں بالکل نہیں ہیں تب تب بھی کیسے کام کر سکتے ہیں تو میری کچھ ٹاک ٹری ویڈیوز ہیں جن کے لنکس میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے آج اپنی مینڈ ڈاوکی تو ہم نے کیا بات کی کہ آپ کو کیسے اس چیز کو پتہ لگانا ہوگا کہ ایسے وہ کون سے وینچر کپٹلسٹ ہیں ایسے وہ کون کون سے بڑے اداری ہیں اور کون سے ایسے وہ پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے میں نے گوگل کے اوپر آ کر سیمپل دکھا مطلب کہ کرپٹو وینچر کپٹلسٹ تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اداری اوپن ہوگئے جیسے کہ کوئن بیس وینچرز پینٹیرا کیپٹل ایک بہت بڑا انویسٹ میں دادارہ ہے بلوچین کیپٹل بائنس لیبز اس قسم کے اور بھی بہت سے اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ یہاں سے کن اداروں کو فالو کرنے والے ہیں جیسے کہ میں کوئن بیس وینچرز پینٹیرا کیپٹل اور بائنس لیبز کو فالو کروں گا جہاں پہ یہ تین اداریں انویسٹ کریں گے میں بھی وہی پہ انویسٹ کرنے والوں اس کے لیے آپ نے سیکنڈ سٹیپ کیا کرنا ہے آپ آگے کوئن مارکٹ کیپ پہ یا پھر آپ سب سے پہلے گوگل پہ آ کر لکھو گے ٹاپ پینٹیرا کیپٹل پورٹ فولیو ڈوکونز بائی مارکٹ کیپٹلائزیشن جیسے بھی یہاں پہ آپ یہ ایڈنگ دیکھ رہے ہیں اب سیمپل گوگل پہ یہ سیم چیز لکھو گے تو آپ کے سامنے کچھ ساٹھ سبتر کیو گوائنس ہیں کچھ اس قسم سے اوپن ہو جائیں گے پھر آپ لوگوں نہیں گوگل پہ آ کر سیم چیز لکھنی ہے مگر یہاں پہ اب آپ نیم دے دو گے کوئن بیس وینچرز کا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہاں سے تین جو آداریں ہیں انہیں فالو کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پینٹیرا کی بات کی پینٹیرا کیپٹلسٹ جو ہے ان کے بات کی پھر ہم نے یہاں پہ کوئن بیس وینچرز کی بات کی ان کے بھی سار سار تر پوائنز آجیں گے اور پھر میں نے آکے گوگل پہ سیمپل لکھا ٹاپ بائنس لیب پورٹ فولیو ٹوکنز بائی مارکٹ کیپٹلیزیشن اب ہمارے پاس میں ان تین آداروں کی وہ لسٹ نکل آئی جہاں پہ ان تین آداروں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اب جنس ٹوکن میں یہ تین آدارے چار آدارے یا کوئی بھی ایک آدارہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے کوئی سو سمجھ کی پیسہ ڈالا ہے تو آپ انہوں نے فالو کرتے ہو اپنا پیسہ ڈال سکتے ہیں اب سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہاں پہ تو ساٹھ ستر اسی کوئنز میں کس کرپٹو میں اپنے پیسہ ڈالوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کی خود کی پسند کیا رہا ہے آپ کی چیز کو فالو کرتے ہیں کس طریقے کو فالو کرتے ہیں آپ اسے فالو کرتے ہیں وہ اپنے پیسہ ڈال سکتے ہیں یا پھر ایک موٹی موٹی چیز جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسا ایک کومن کرپٹو ہے جس میں تینوں آداروں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے فر ایکزیمپل ہم یہاں پہ ایکس آر پی کو ہی دیکھ لیتی ہیں ایکس آر پی میں جو ہے پینٹیرا نے انویسٹ کیا ہوا ہے اور ایکس آر پی میں ہی جو ہے کوئن بیس نے انویسٹ کیا ہوا ہے بائنس لیمپل میں بھی جو ہے ایکس آر پی میں انویسٹ کیا ہوا ہے اس کے رواب آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کسی ایسی کرپٹو میں انویسٹ کروں گا جو کہ لو مارکٹ کیا پروجیکٹ ہوگا یا پھر آپ خائی مارکٹ کیا پروجیکٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو میں تو تو اس میں انویسٹ کروں گا کہ جو سیون ڈیز میں سب سے زیادہ ڈمپ ہوا ہے اور ان ٹی نو لسٹ میں ایک کومون پروجیکٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک کومون پروجیکٹ اٹھاتے ہیں جیسے ٹیرا کلاسی کے انگر میں بات کرتے ہو ٹیرا کلاسی میں جو ہے پینٹیرا نے بھی انویسٹ کیا ہے بائن بیس نے بھی کیا ہے بائنس لیپس میں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ کو اٹھا لیتی ہیں یہاں پہ پیسے انویسٹ کرتی ہیں پھر انتظار کرتی ہیں جب یہاں پہ بمپ ہوگا تو آپ بھی پر پروفٹ کمالیں گے جب ہمیں تین چار پانچ اداروں کا پتہ لگ جاتا ہے پیسے انویسٹ کرتی ہیں یہاں پہ بہت انویسٹ بھاگنے والا نہیں یا پھر اور کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ موٹی موٹی بات ہے کہ بڑے اداروں کو فائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں کہ کس کیسے کیسے اپنا پیسے انویسٹ کیا ہے ساری ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ کون سا کرپٹو دمپ ہوا ہے میں بھی انویسٹ کروں گا جیسے کہ میں نے بولا یہ چیز آپ لوگوں نے خود سے پائنڈ ڈوٹ کرنی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے ادارے نے انویسٹ کیا ہے اس لس میں پھر آپ اپنی مرضی کو کوئی بھی پروجیکٹ پسند کر سکتے اب یہ کرتے ہیں کہ ایسا کون سا پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں ہم بشور ہوں کہ بھائی ان پروجیکٹ میں اگلے دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں پانچ دن میں پانچ خفتے میں دمپ ہیں اور پھر یہاں پھر آپ کو ٹوکن آن لاؤک کا حوالے سے اپشن ملتا ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا پھر بھی بتا دی تو اس کا مطلب یہ عبید ہے کہ سپیسیفک کرپٹو کی جو سپلائی لاؤک تھی وہ اسے ان لاؤک کرنے والی اور جب کسی بھی کرپٹو کی سپلائی ہے تو موجود جو اس کے لیکوی لٹی ہوتی تو سپیسیفک ٹوکن کی پرائیس میں شار ملتا ہے تو وہاں پہ پہ پاس ہوتی ہے یا وہاں بھی شار پوزیشن لینے یا آپ لوگ سپارٹ میں بائنگ آڈل لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دے ان کی جو سپلائی ہے وہ انلوک ہونے مالی ہے وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ان کی سپلائی انلوک ہوگی تو ان ٹوکن کی پرائیس ہے یہاں پہ شار ملے گا اور اس چیز کے ایک سپیسیفک ویب سیٹ بھی بنائی گئی ہے یہاں ایک بھی تین گھنٹے پیاریس مینٹ کے بار ان ٹوکن بھی جیسے سپلائی ہے انلوک ہونے والی ہے تو یہ دو چیزیں میں نے آپ پہ بتائی ہیں جس کے وجہ سکتے ہیں کہ کون کون سی تبہ ویڈیو سانتا آئی ہمیں کومنٹ کر لاغنی پڑھ آئی اپنا خیال رکھ شکریہ اللہ حافظ